سنسار کے اندر ایک آپ کی جو ہے ایک ڈگنیٹی ایک ایک آپ کی مانیتہ ہو گئی ہے کیونکہ آپ کی ڈریس اٹسلف جو ہے وہ آدمی دور سے کہہ سکتا ہے کہ جو ہے یہ وکیل صاحب ہے تو یہ جو ایک اس ڈریس کی مان مریادہ کو سنبھال کے رکھنا تو آپ کو بھی یہ لگتا ہوگا کہ میں ایک عام آدمی سے ہٹ کے ہوں یہ ایسا محسوس کرتے ہیں نہیں میں میں ہی سوچتے کہ میں بھی ایک عام آدمی کی ہی طرح ہوں لیکن ہاں اپنی لیگل فیلڈ میں میرے کو اس فیلڈ میں نولیج ہے اس لیے میں ادھر اپنے آپ کو اچھا قابلیت محسوس کرتی ہوں باقی فیلڈ میں مجھے نولیج نہیں ہے نہیں پھر بھی آپ کے ذہن میں یہ بات تو آتی ہوگی کیونکہ آپ کو ایک سرکار نے ایک ڈریس مقرر کر دیئے کیونکہ جب ایک آپ مالو آپ نے کومن ڈریس پہنی ہے تو آپ کو کون پچھانے گا کہ آپ وکیل ہیں آپ اگر مالو ایک جیسے جج ہے یا وکیل ہے وہ اگر کچھری کے اندر ڈریس کے اندر ہوتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے یہ وکیل ہے یہ جج ہے اس طرح کیسے لیکن اگر مالو آپ کومن ڈریس میں ہے کیونکہ ہر انسان جو کومن ہے انجوائے وہی کرتا ہے دیکھو کہ جب آپ کھلم کھلے آپ کہیں پر بھی حس لو کہیں پر بھی کھالو کہیں پر بھی پیلو لیکن ایک جس نے ڈگری حاصل کری ہوتی ہے یا جو ایک مان اجت کی ڈریس جیسے مالو بھگوا کپڑے کسی نے ڈالے ہیں یا سفید کپڑے جس نے نیتا ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اپنا ایک ریڈی پہ جا کے اور وہاں پر جو ہے وہاں پر چھولے بٹورے چھولے کلچے کھانے لگ جائے گا کیونکہ اس کی مان مریاد کیونکہ ہارا آدمی کا من تو کرتا ہے کیونکہ اور لوگ کھا رہے ہیں ہم بھی کھائیں لیکن وہ اس کی وہاں پر جو ہے اچھا وہ دب جاتی ہے تو یہ جو ہے اس طریقے سے ہی ہمارے کالر اور جڑے ہیں بیچ میں ہاں 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 تو میرے کہلے کی جو بیچ میں جو ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہیں لائنز تو کوئی بات نہیں لیکن یہ چرچہ بھی ہماری بہت امپورٹنڈ ہے آپ سب کے لیے اور یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ ایک قانون جو ہے وہ بھی اپنے ہاتھوں کہتے ہیں کہ مجبور ہو جاتا ہے لیکن آپ اس قانون کو اس کا مجاک نہ اڑائیں اس کو مجبور نہ کریں کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی بھی غلط سٹیپ لینے کو تیار ہو جائے کیونکہ آپ کی ہر وہ بات کیونکہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وکیل کی اپیرنس جب جج کے سامنے ہوتی ہے تو کئی وکیلوں کی عادت ہے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہے انگلی اٹھا اٹھا کے بات کرتے ہیں جج کے سامنے کہ اس نے ایسا کر دیا اس نے ایسا کر دیا کیونکہ ایسا انگلی کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہوتا لیکن وہ جانبوجھ کے بھی نہیں کرتے لیکن ان کی گرہ چال کچھ ایسی ہوتی ہے کہ وہ انگلی سے ایسے بات کریں گے تو وہ انگلی جو ہے یا اس کی جو بات کرنے کا جو ٹون ہے وہ ایک طرح کا اس طریقے سے ہوگا جیسے کہ انسان اپنے آپ میں فرسٹیٹ ہو کے بات کر رہا ہے کہ دیکھو کبھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب بھی انسان گھر سے اگر لڑکے نکلتا ہے تو وہ وہاں جہاں کام والی جگہ ہے وہ اپنا گصہ وہاں جا کے اتارتا ہے تو یہ جو ہمارا کہنا یہ ہے کہ کوئی بھی ایک ذمہ دار انسان جو ہے اپنے پریوار کو جب تک وہ نہیں سموال کے رکھ سکتا اپنے ماں باپ کو نہیں سموال کے رکھ سکتا ان کی مان مریادہ میں نہیں رہ سکتا تو اس نے گھر سے ہی تو نکلنا ہے چاہے وہ جج ہے چاہے وکیل ہے چاہے وہ ڈاکٹر ہے نکلنا تو اس نے گھر سے ہی ہے کہ وہ گھر سے اگر شانتی پوروک نکلے گا مان عجت سے نکلے گا اگر مالو ایک وائف ہے جو کی ہے وہ بڑی عجت سے جو ہے ان کو بھیجتی ہے اپنا ان کا ٹیفن بھی بناتی ہے ان کو اپنا اچھی طرح سے جو ہے ودا کر کے بھیجتی ہے لیکن ایک ہے جو ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ہزبن نے جانا یا نہیں جانا بچاتی ہیں کہ نہیں بچاتی آپ بتاؤ یہ تو human nature ہے کبھی کسی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے کبھی کسی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے لیکن میں نے ایسے کبھی court میں نہیں دیکھا کہ lawyers ایسے point out کر کے بول رہے ہیں وہ ججز کے آگے ججز کے آگے کوئی point out کر کے نہیں بولتے وہ آپس میں ہاں point out تھوڑا ہو سکتا ہے obviously وہ ایک opposite council ہے ایک main council تو وہ آپس میں تو ہوتے ہی ہیں arguments وہی سننے ہوتے ہیں ججز کو اور اسی کے اور جو بھی ججز بھی ان کا ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بلکل out of the way جا کے کوئی decision دے سکتے ہیں تو میرے حساب سے باقی جو گھر سے اگر ہم کبھی کسی کا جھگڑا کر کے نکلتے ہیں تو میرے کو لگتا ہے کوٹ میں آکے جیسے ہم لوگ وکیل ہیں تو ہم کو اپنا پتا ہوتا ہے کہ ٹیمپر کیسے کلوز اپنا ٹیمپر کو کیسے مینٹین کر کے رکھنا ہے لیکن مائن تو ڈائیورٹ رہتا ہے نا کی آدمی دماغ میں تو وہ باتیں گھومتی رہتی ہیں نا سارا دن کیونکہ یہ ایک گھر کا جو جھگڑا ایسا ہے جو انسان صبح اگر نکلے تو یہ ہم کہتے ہیں کہ جو قدرت کے قانون میں کہ انسان کو شانتی پورک کیونکہ اس کو جو گھر کا مکھیا ہے اس کو بڑے شانتی سے بھیجنا چاہیے تاکہ وہ آگے جا کے اور لوگوں کے کام آئے کیونکہ وہ یہ وہ یہ گھر سوچتا ہے کہ یہ تو ہمارے لیے ہی ہے ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ انسان اب اس نے ڈگری حاصل کر لی ہے تو اس نے اور لوگوں کے بھی کام آنا ہے تو اس لیے اس کو مان اجت سے بھیجا جائے جس کو گھر میں اجت مل جائے گی تو بھار والا بھی انسان اس کو رسپیکٹ دیتا ہے تو یہی جو ہے ہمارا جیسے کلیوک کا قانون اور قدرت کا قانون جو ہے ہم نے یہ جو کارے کرمہ آپ کے سامنے رکھا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ حل جو انسان کو حق ہے جہاں پر رچنا جی بیٹھے ہیں اس سیٹ پر بیٹھنے کا جو اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو انسان ذمہ دار سمجھے وہی عام آدمی کے کام بھی آ سکتا ہے انہی شبتوں کے ساتھ نمشکار رچنا جی نمشکار ہمارا پتہ ہے لال کتاب جوتش کاریالے 3A-44 WEA کرول باگ نیو دلی 110005 ہماری ویب سائٹ ہے www.mylalkitabopai.org ہمارے فون نمبر ہے 093-1005-5388 093-5085-5388